بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان میں ہوں حیدر مہدی اور میرا یوٹیوب چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ یہ ویلوگ ذرا لمبا ہوگا تو میں اس کو دو پارٹس میں کر رہا ہوں پارٹ ون میں یہ کوئی پندرہ سولہ منٹ چلے گا آج ایک بڑا سپیسیفک سبجیکٹ پہ ویلوگ ہے جو کہ امریکہ کی ایک چینجنگ پرسپشن ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں اور اس کے متعلق ایک میں بڑی ڈیٹیل میں بات کروں گا پاکستان سٹاڈی گروپ نے ایک رپورٹ لکھی ہے اس کے متعلق لیکن اس کے اشارے ہمیں چند مہینوں پہلے سے ملنے شروع ہو گئے تھے سب سے پہلا اشارہ یہ تھا کہ ایک ہماری جو ایف سکسٹین کی ڈیل تھی اس کے ساڑھے چار سو ملین ڈالر کی اپروول دے دی امریکن کانگریس نے امریکن صدر نے بالکل آٹو ڈیبلو پھر کیا ہوا ایک بہت ہائی پاور ڈیلیگیشن آیا امریکن لاو میکرز کا کانگریسمن کا سینیٹرز کا وہ آکے نواز شریف صاحب سے ملے اس کے ساتھ ساتھ ہی روبین رفیل بھی آئی جو کہ ایک پرائیوٹ وزٹ پہ آئی اور عمران خان سے ملی بہت کوشش کی گئی کہ وہ کشی اور جو ہمارے وزیراعظم حساب ہیں یا اور ہیں ان سے وہ ملے لیکن انہوں نے انکار کر دیا وہ اپنی پرائیوٹ وزٹ کر کے واپس چلی گئی اس کے بعد ریسنٹلی کوئی چار پانچ دن پہلے امریکن جو ایمبیسٹر ہے ڈالر بلوم وہ ازاد جمہو کشمیر گئے اور انہوں نے کوئی متواتر یو ایس ایمیسی نے چار پانچ ٹویٹس کی جس میں بار بار یہ لکھا کہ ایمبیسٹر بلوم جو ہے وہ ازاد جمہو کشمیر گئے ازاد جمہو کشمیر یونیورسٹی گئی ان کے علم بنائے کے ساتھ تصویریں کچھوائیں پاکستان جو کہ بانی قائد عاظب کے ڈاک بنگلوں میں گئے اور اور کہا کہ جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں یہاں آیا ہوں اور ازاد جمہو کشمیر میں اے جے کے کا لفظ استعمال کیا اور میں ازاد جمہو کشمیر یونیورسٹی آیا ہوں اے جے کے کا میرا پہلا وزٹ ہے یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ میسیجنگ تھی جو کہ دی جا رہی ہے پاکستان میں کہ امریکہ نے کسی قسم کی اپنی ٹائز کو پاکستان کے ساتھ جو تعلق آتا ہے اس کو ریویلویٹ کرنا شروع کر دیا ہے یہ ایک ہم سمجھ آتے ہیں اس سے میں ایک بات جوڑوں گا جنرل باجہ صاحب کے امریکہ کی وزٹ کا لیکن وہ میں اس وی لاغ کے بعد ایک اور ایک وی لاغ کر رہا ہوں جس میں میں اس میں ڈیٹیئر میں بات کروں گا اس کے متعلق اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں پھر چند دن پہلے جس میں ریپورٹ کی اب بات کر رہا ہوں اس پہ آ جاتا ہوں یہ پاکستان سٹاڈی گروپ ایک ہے ایٹلاٹنگ کاؤنسل کا ایک ایک سٹاڈی گروپ ہے جس کے اندر انہوں نے ایک بارہ پیج کی تیرہ پیج کی ریپورٹ جو ہے وہ شائع کی اس کے اندر اوورویو دیئے ہے پاکستان کی تاریخی ریلیشنشپ کا اور پھر کہا ہے کہ اس حالات کیسے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کن کن ایریاز میں ہماری کوپریشن ہو سکتی ہے اور ہماری شیئرڈ انٹریسٹ کیا ہے ہمارے کومن انٹریسٹ کیا ہیں جس پہ اتفاق ہو سکتا ہے اور کچھ ریکمینڈیشن دیئے ہیں یہ اس کو دس آتھرز نے لکھا ہے میرے حساب میں میں پڑھا تھا میں کہ یہ تو بریانی کوئی بنا رہا ہے کھچری اس میں ساتھ امریکن ہیں تین پاکستانی یا پاکستان اوریجن کے لوگ ہیں اس کے اندر جو امریکن ہیں ساتھ اس کے اندر سے تین یو ایس ایمبیسٹرز تھے رائن کروکر آہ کیمران منٹر جو سمجھے عام طور پر سمجھے رہا تھے بڑے پاکستان نواز ایمبیسٹرز امریکہ کے تھے جن کو ایک بڑا ایک پاکستان کی طرف ایک تھوڑا سا جھکا ہو تھا اور پھر روبین ریفیل جو خود بھی بعد میں ایمبیسٹرز رہی ہیں ٹونیسیا میں پاکستان میں تو نہیں رہی اسیسنس سیکیٹری آف سٹیٹ بھی رہی ہیں ان کے خلاف ایک زمانے میں کیس بھی سی آئی اے نے کر دیا کہ وہ پاکستان کے لیے آہ سپائن کر رہی ہیں آہ لیکن انہوں نے لڑا اور ان سے کہا کہ آپ لی بارگین کر رہے اور نہیں کی اور خیر آہ فائنلی آہ سی آئی اے نے ان کے خلاف ایمبی آئی نے کیس ان کے خلاف سی آئی اے نے گرا دیا ختم کر دیا اور آہ پاکستان کی ایکسپرٹ سمجھی جاتی ہے اس کے علاوہ چار اکیڈیمکس ہیں امریکہ کے ایک کرنگی انڈاؤمنٹ سے ہے جو کہ بہت بڑا تنک ٹیک ہے آہ میڈلی اس انسٹیٹوٹ بہت بڑا تنک ٹیک وہ بھی ہے ٹانٹنگ کاؤنسل جس کے ایک پاکستانی اوریجن کے صاحب ہیں جو اس میں جس ریپورٹ میں شامل تھے اور سٹیمسن انسٹیٹوٹ اب یہ آہ جو پاکستانی ہیں نا تین یہ بڑے انٹریسٹنگ ہے سب سے پہلی اس میں حسین حقانی صاحب دوسرے نمبر پہ کامران مخاری صاحب نیوز لائن انسٹیٹوٹ کے اور تیسے نمبر پہ عزائر یونس صاحب کامران آہ کامران کی بات کرتا ہوں بعد میں حسین حقانی جو ہیں ان کی آہ جو ایک ریپوٹیشن ہے اور جو ایک عام تاثر ہے وہ یہ تاثر نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے آہ پیٹریٹ ہیں ایک عام تاثر ہے کہ وہ ایک بہت ہی آہ سلف سینٹر آدمی ہے آہ پروفیشنلی بات کر رہا ہوں اور جہاں اپنا فائدہ دیکھتے وہ وہاں اس کشتی کے اندر چلانگ مارتے اور جہاں وہ کشتی جلتی ہے چھوڑ کے چلے آتے جماعت اسلامی سے شروع کیا انہوں نے اپنا آہ زیاد صاحب کے انڈر انہوں نے اپنا کام اس کے بعد نواز شریف کو جوائن کے ان کو چھوڑ کے آگئے ان کے ساتھ بین اصیر کے ساتھ اور پھر ان کے ساتھ ہی رہے پھر جب جب وہ آئے اپنے ہمارے جنرل مشرف صاحب اور یہ جنرل مشرف صاحب نے مجھے خود بتایا اور جنرل راشد قریشی نے بھی بتایا کہ ان صاحب نے ان کو کال کیا اور کہا کہ جی میری خدمت پاکستان کے لیے حاضر ہے جو میں کر سکتا ہوں میں کروں گا تو یہ اپنی خدمت ایک فوجی عامر کو دینے کے لیے تیار تھے جس کے خلاف انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں اور بہت کچھ کرٹیس آئے کہ اس کے وجہ سے اپنی انہوں نے سستی شہرت کمائی ہیں بہت انٹیلیجن بہت شہرت بڑے تیز لیکن بہت ہی ان کے مشکوک عظائم ہیں عام طور پر لوگوں کی یہ ہے تو ان کا اس ریپورٹ کو لکھنا ہے اس میں شامل ہونا میرے لیے ایک بہت بڑا ریڈ فلائگ تھا دوسرے کامران بخاری بھلے آدمی ہے میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں لیکن وہ کوئی ہیوی ویٹ نہیں ہے انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے جہادی اسلام کے اوپر اچھی کتاب ہے وہ زیر یونس جو ہیں آ آ ینگ مین انٹیلیجنگ آئے اچھا لکھتے ہیں ان کا بیک گراؤن کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر کے بہت زبردست ایک ایسا پرسپیکٹیو دیں تو میرے حساب سے یہ تین جو تھے نا یہ ٹوکن پاکستانی اس کو ڈالا گیا تھا خسین اکانی کا ذرا نام زیادہ ہے کتابیں بہت لکھی ہوئے ہیں امبیسٹر بھی رہے امریکہ میں تو ان کے نیوسنس ویلیو ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ میرے حساب سے اگر ان تین کو لینا ہی تھا اس سے بہتر تو شجا نواز صاحب تھے جو جو جنرل آسیب نواز کے چھوٹے بھائیں جو انہوں نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے پاکستان کے اوپر دا پاکستان آر گی اُتھ سے بہتر تو یہ دس گناہ بہتر تھے تو وہ میرے لیے ریڈ فلیگ ہے اب یہ آ جائیں کہ یہ انہوں نے لکھا کیا یہ کہتے ہیں جی اچھا یہ بارہ پیج کی ریپورٹ یہ ایسی ہے جیسے کہ کوئی ایک بریفنگ ڈاکیمنٹ دیا جا رہا ہے امریکن فورن پولیسی پولیسی میکرز کو شاید بائیڈن ایڈمیسٹریشن کو شاید بائیڈن کو ہمسیلف جو صدر ہے ان کو دیا جا رہا ہے تو اس لیے اس کے اہمیت ہے لیکن اس کے اندر اتنا زیادہ تضاد ہے کہ میں حیران ہوں کہ یہ اتنے بڑے بڑے انٹیلیکچولز جو ہیں اور بڑے بڑے یہ کیسے اس ریپورٹ کو جو کہ میرے حساب سے ایک انڈر گریجویٹ لیول کی آہ یونیورسٹی کی ریپورٹ کے آہ برابر ہے لیکن بتاتی یہ ہے کہ ایک کوشش کی گئی ہے کہ ایک پیش کیا جائے آلٹرنیٹیو ویو پا امریکہ کی پاکستان کے ساتھ ریلیشنشپ کا کہتے ہیں جی پاکستان پاکستان کے بڑی مشکل تعلقات رہے ہیں امریکہ کہتا ہے کہ جی پاکستان نے طالبان کو سپورٹ کیا جہادی گروپوں کو سپورٹ کیا یہ جو کشمیر میں لڑتے ہیں لشکر ایبا اور یہ جائش محمد ان کو یہ چائنا کے بہت قریب چلے گئے ہیں انہوں نے آہ نیوکلئر ہتھیار بنا لیے ہیں انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا نیوکلئر اوبجیکٹیوز کے اوپر اور کبھی بھی انہوں نے ٹیررزم یا ٹیررز پہ کریک ڈاؤن نہیں کیا جس طرح ہم چاہتے تھے اچھا میں اس پہ چھوٹ چھوٹی کومنٹری دیتا جاؤں گا یہ جو چیٹڈ اور نیوکلئر پروگیٹ چومسی کہتا ہے وہ خود کہتا ہے کہ ریگن کی ایڈویسٹریشن نے جان بوچ کر اپنی آنکھیں بند رکھی تو ان کو پتا تھا کہ پاکستان نیوکلئر رتیار بنا رہا ہے لیکن چونکہ پاکستان اس وقت ان کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا سوویٹ رشیہ آہ کے خلاف تو انہوں نے کہا جی چھپ کرو بعد میں دیکھی جائے گی اس لیے اگر بدماش ہے آہ گلی کا اور کوئی غلط کام کر رہا ہے لیکن وہ اس بدماش کی مدد کر رہا ہے کہہ رہا ہے چلو ابھی کرنے دو جب وقت آئے گا میں لے لوں گا تو امریکہ نے یہ سوچا ہے کہ جس دن وقت آئے گا میں خود ان سے یہ لے لوں گا چلیں پاکستان کا جو ویو ہے وہ بڑے سے برعکس ہے پاکستان کہتا ہے کہ یو ایسے جو ہے نا وہ مطلبی دوست ہے جب اس کا مطلب ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے چلا جاتا ہے اور ہم نے ان کے بڑے مدد کی پچاس کی دیائی میں سیاٹھ میں کومنزم کے خلاف بڑا مدد کیا سیٹو سینٹو کا پیکٹ ہے آپ کو پتا ہے اگر نہیں پتا پڑھیے گا ہم نے سوویٹ جو انویجن ہوا افغانستان میں ان کے ساتھ جہاد لڑا زیاق کے زمانے میں پھر نائن ہوا پھر ہم نے ان کی مدد کی ہمارے ملک میں بے تہاشا ٹیلریزم آئی اس کی وجہ سے اور جہادزم آیا پاکستان میں یہ سارا جو ہے یہ امریکہ کی مدد کرنے سے آیا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمارا ملک تواہ و برباد ہو گیا ایسی آزار لوگ مر گئے تیس لاکھ سے زیادہ لوگ نکل مکان نہیں کر گئے اور اوپر سے یہ انڈیا کو سپورٹ کرتے اور کشمیر کے پر کوئی بات نہیں کرتے امریکہ یہ کہتے ہیں امریکہ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے جو پرانے تعلق طریقہ کار ہے نا وہ اب نہیں چلے گا اور ہمیں یہ جو ہم نے ان کو کبھی ڈنڈا دکھا تھے کبھی مٹھائی یہ بھی نہیں چلے گا لیکن پاکستان کو بھی یہ سمجھ چاہیے کہ وہ کرٹیکل نہیں ہے امریکہ کے لیے اور ہمیں ان کو بلیم نہیں کرنا چاہیے امریکہ کو کہ جی ٹریریزم آئے پاکستان میں ان کو اس سے آگے چل کے جانا چاہیے اور پاکستان کا ایک ایک common interest ہے کہ پاکستان میں بھی stability اور security اور ساؤت ایشیا میں بھی ہو اور امریکہ کی بھی security ہو اب یہ بڑی interesting بات ہے کہ جی پاکستان کی ہو سیکیورٹی ساؤت ایشیا کی اور امریکہ کی نہ چین کی بات نہ ایران کی بات نہ اور کسی کی بات اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کا یہ جو پیرڈائم ہی ہے نا اس ریپورٹ میں یہ سارا ہے اس سیکیورٹی حالانکہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے آگے چل کے ہم نے دیکھنا ہے لیکن پیرڈائم سیکیورٹی ہے اب وہ کہتے ہیں جی حالات تبدیل ہو رہے ہیں تو کچھ ہم نئے پالیسی آئیڈیاز آپ کو دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی افغانستان میں ہم کوپریشن کر سکتے ہیں آہ امریکہ کی جو آہ ہندوستان کے ساتھ جو آہ بہت قریبی تعلقات ہیں وہ ایک element ہے اس relationship کو آہ خلل دالنے میں پاکستان چائنہ کے بہت قریب ہے ریشہ کے قریب آ رہا ہے یہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں یہ پرانے پاکستان نہیں رہا یہ اب نیا پاکستان ہے پاکستان اپنی جلدی جلدی جو موقع ہیں ہندوستان کے متعلق وہ تبدیل نہیں کرے گا پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو دیوار ہے وہ دونوں ملکوں کے عام شہریوں کے public opinion ہے جو ایک دوسرے کو بہت برا سمجھے پاکستان میں اگر آپ سروے کرائیں نوے سے فیصد سے زیادہ لوگ کہیں گے کہ امریکہ بہت برا ہے امریکہ میں آپ کرائیں تو وہ ستر اسی فیصد لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بڑا source of terrorism ہے لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ جو پاکستان کے imperatives ہیں نا strategic imperatives ان کی جو ضروریات ہیں اس کو یہ اب influence نہیں کر سکتا اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان اور امریکہ چائنہ کا ہر وقت ویوٹ رہے اب shared interest کیا ہے وہ کہتے ہیں جی پاکستان کو کیسے تیار کریں کہ یہ یو ایس کے security interest کے لیے relevant ہو جائے سے کل کو پھر کوئی گڑھ بڑھ ہونے وہاں ہو سکتی ہے ہم پاکستان سے جب نکل گئے ہم چھوڑ گئے تو پاکستان نے نیوکلیر اختیار کر لیا القاعدہ کو سپورٹ کیا پاکستان نے اس کو global terrorism بنایا یہ اتنی بڑی اس کے اندر غلط بات ان لوگوں نے لکھی کہ پاکستان نے القاعدہ کو سپورٹ کیا جس کی وجہ سے القاعدہ global terror اب آپ سوچیں یہ report میں یہ دس لوگ یہ لکھ رہے ہیں وہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ایک بائیڈن پڑے گا کیا اچھا اچھا ٹھیک ہے یا تو اگر ان یہ کہتے ہیں یہ تو میں بھی کہتا ہوں تو یہ پڑھنی چاہے بہت بڑا جھوٹ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور سب کو پتے کہ یہ القاعدہ کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن وہ کہتے ہیں جی ہمیں پاکستان سے الادہ نہیں ہونا چاہیے نہ ہمیں غیر تعلقی اختیار کرنی چاہیے اگر ہمارا قریبی دوست نہیں مان سکتا ہے لیکن پھر بھی لیے ہمارے بہت اہم ملک ہیں اور ہمارا common interest ہے کہ جی ہم اس کا ایک یہ مستقم پاکستانوں ایکسٹریمزم کے خلاف جنگ کرے اور ہندوستان کے ساتھ اس کی جنگ نہ ہو پاکستان کا جو موڈل ہے پاکستان بہت تبدیل ہو چکا ہے ہندو امریکہ کی جو سوچ ہے پاکستان کے متعلق وہ بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہے وہ ریلیونٹ نہیں رہی ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی سوسائیٹی کیسے وال ہوئی ہے اس کی پولیٹیکل سسٹم کیسے وال اس کا ملیٹری کیسے وال ہوئی ہے لیکن ہم ان کے اندرونی معاملات میں زیادہ ہمیں قریب نہیں جانا چاہیے ہماری ڈیزائر ہے کہ پاکستان ایک سیاسی طور پر اور معاشی طور پر ایک سٹرانگ پاکستان ہو اس لیے کہ پاکستان ساؤت ایشیا سینٹرل ایشیا ویسٹ ایشیا میں ایک بڑی اہم لوکیشن پہ ہے اور اس کو نہیں آہ اگنور کیا جا سکتا ہے ایک جگہ کہتے ہیں کہ اپنی وہ سٹیٹیجیک انٹریسٹ پاکستان اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت اس کا لوکیشن بڑی آپ کہتے ہیں اور ہمیں پاکستانی جو امریکن ہے ان کے ٹائز کو آہ جو امریکن پاکستانیز ہیں ان سے مدد لینی چاہیے پاکستان کے ساتھ رشتے استوار کرنے کے لیے اب وہ جناب کہتے ہیں کہ جی کون سے ایریاز میں ہم نے کوپریشن کر لی چھے ایریاز گنتے ہیں ابھی آپ اس کی آرڈر آف پرائیٹی دیکھیں پہلے کہتے ہیں سیکیورٹی دوسرا کہتے ہیں چائنہ تیسرا کہتے ہیں انڈیا چوتھا کہتے ہیں ایکانومی پانچوہ کہتے ہیں ٹیکنالوجی اور چھٹا کہتے ہیں ڈیموکریسی ہر جگہ بات کرتے ہیں فنڈمنٹل رائٹس ہومن رائٹس ڈیموکریسی پولٹیکلی اسٹیبل پاکستان تو ڈیموکریسی کو چھٹے نمبر پر سب سے پہلے سیکیورٹی اپنا انٹریس پاکستان کی پاکستان کے اور امریکہ کے جو سیکیورٹی پیرڈائیم اور فیلٹر ہے وہ بالکل مختلف ہیں اور اس پر میں چل کے آگے بات کرتا ہوں سیکیورٹی میں کیا کہتے ہیں سیکیورٹی کہتے ہیں جی پاکستان جو ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی افغانستان میں اسٹیبلیٹی آئے اور وہ کوئی لانچ پیڈ نہ بن جائے ٹیررزم کے لیے القائدہ کے لیے دائش کے لیے خورسان کے لیے بھائی بلکل صحیح کہتے ہیں آپ نے سترہ اٹھارہ سال اس ملک کی تباہی بربادی کر کے آپ نے ہر گھر میں ایک ٹیررز پیدا کر لیا آپ آج بھی ان کے پیسے روک کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں پیسے روک کہ اس کی حکومت نہیں مانتے حکومت آگئی ان کی آپ نکل گئے آپ پھر بھی آپ دشمنیاں اکٹھی خود کرتے ہیں آپ کو کوئی آپ سے آپ جو ہے امریکہ میں حیران ہوں کہ ان کے پالیسی میکرز اتنے اندے گونگے بیرے کیسے ہیں ویٹنیم وار لے 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 کورین وار لے 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 افغانستان لے لے راکھ لے لے ان کی جہالت کا جو جو لیول ہے نا وہ انبلیویبل ہے اوپر سے سونے سے سواگا یہ ہمارے تین جو پاکستانی نمہ آتھر بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے پاکستان ایکسپرٹ سمجھتے ہیں بلکل لو لیول ٹائپ کے ان کا یہ ڈسکورس ہے اس ریپورٹ میں تو بڑا حیران ہوں اینیوے کہہ دیجئے ہمیں کاؤنٹر ٹیررزم اور چاہیے ہمیں انہوں نے دی تو مدد کی ہے لیکن ہمیں بہت چاہیے کہ یو ایس نہ ہرٹ ہو یار یو ایس ہرٹ کس طرح ہوتا ہے جب آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں جاریت کرتے ہیں لوگوں کو مارتے ہیں لکھوں لوگوں کو آپ قتل کرتے ہیں ان کے ہاتھ مانٹ اڑتے ہیں بے گھر ہو جاتے ہیں دشمنی اس طرح کرتے ہیں آپ خود دشمن بناتے ہیں اپنے حرکتوں سے آپ کو اپنی فورن پالسی پیرمیٹرز جب تک کہ آپ چینج نہیں کریں گے امریکہ سے رکواست ہے یہ آپ دشمن آپ بناتے رہیں گے اس وقت پاکستان میں نوے فیصد لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ریجیم چینج کیا اور میں آگے بتاتا ہوں کہ کتنی مزاخہ خیز یہ بات کرتے ہیں اس ریجیم کی اچھا جی پاکستان نے لیکن پاکستان کا بھی فائدہ ہے اس میں اس لیے کہ ان کے اسی ہزار لوگ مارے گئے بڑی لوگ نقل مکانی ہوئی یہ وہ پھر وہ فیٹف کی بات کرتے ہیں لیکن پھر ایک بڑی انٹریسٹنگ بات کرتے ہیں کہ جی نیوکلئر کوپریشن سیکیورٹی میں کہتے ہیں ہمیں بہت ڈر ہے کہ یہ جو ان کے ہتھیار ہے نا نیوکلئر یہ کئی ایکسٹریمیس گروپس کے کے ہاتھ میں نہ چلے جائیں اس لیے ہمیں فوکس کرنا چاہیے پاکستان میلٹری بھی کہ وہ کیلٹیکر ہے اب یہ دیکھیں ابھی بھی یہ یا تو کہتے ہیں ڈیموکریٹک سٹیبل فلانا پاکستان پھر کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ٹھیک ہے وہ تو چھوڑ دو میں تو جی اس کے ان کے فوج کے ساتھ بس تعلقات ٹھیک رکھو اس لیے وہی جو ہے اس کے آپ خود آپ خود اس فوج کو ہماری پاکستان فوج کو شیعہ دے رہے ہیں کہ آپ پری ایمنٹ ہیں ہم آپ سے بات کریں گے نیوکلئر آپ سنبھالیں باقی جو باتیں ہیں نا وہ صرف زبانی کلامی ہیں یہاں آکے میں پارٹ وان ختم کرتا ہوں اب تک کے لئے اجازے دیئے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے پاکستان کو اپنے حفظ امان میں رکھے پاکستان زندہ بات پاکستان بائندہ بات